یونک ایڈمی کے آج کے لیکچر میں ہم افسنتین پر بات کر رہے ہیں افسنتین ایک ایسی شاندار جڑی بوٹی ہے جس کا آج بہت نام ہے اور خاص طور پر ہر ڈینگو ملیریا اور چیکن بنیہ جیسے امراض کے سلسلے میں یہ بڑی مشہور ہو گئی ہے اس کا کافی اثر پایا گیا ہے اور مارڈن ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی حیرت انگیز طور پر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس شاندار بوٹی کے بارے میں افسنتین کا انگریزی نام جو ہے وہ ورم ووڈ ہے یعنی لکڑی کا کیڑا ورم ووڈ نام اس لیے پڑا کہ یہ کیڑوں کے لیے بہت محلک ہے اور کسی بھی قسم کے کیڑے کے افضائش ایون کبرڈ میں اور دوسری جگہ پر جو کیڑے پیدا ہوئے تو وہاں اگر یہ لکڑی رکھ دے جاتی ہے تو وہاں کسی قسم کے کیڑے نہیں آتے ہیں اس لیے اس کا نام ورم ووڈ پڑا ہے اس کا لاتینی نام جو ہے اور یہ آج کل ملیریا کے لیے ایک بہترین دوان سمجھی جا رہی ہے اس کے الکلائٹز بھی بنائے جا رہے ہیں اور قدرت نے اس طرف رہنوائی کی ہے کہ اس سے یہ چیز تیار کی جا سکتا ہے عربی میں اسے خطرک یا دمسیح کہتے ہیں فارسی یا اور پنجابی میں مستیارہ کہا جاتا ہے ہندی، مجری، مستیارہ، کرمالہ، گجراتی میں مستارو اور سنسکریت میں ایندھنا، ناگ دامنی اور ڈامر بھی کہتے ہیں حالانکہ ناگ دامنی نام سے ایک دوسرا پودا بھی جانا جاتا ہے تو یہ ہیں اس کے مترادف نام اصل آرٹیمیزیا افسنثیم اور انگریزی میں اس کا ہے ورن ووڈ آرٹیمیزیا یہ نام سے موڈرن میڈیسن میں اب انجیکشنز بنائے جا رہے ہیں اس کی ماہیت کیا ہے؟ لیف سیٹ پہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس کی ماہیت بہت بڑا درخت نہیں ہے ایک جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے اور پورا پودا ہی استعمال کیا جاتا ہے حصہ مستاملہ کے طور پر ہمیں پورا پودا ہی استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے اس کی پتیاں استعمال ہوتی ہیں اس کا پودا مشکل سے ایک سے دو فٹ یا دھائی فٹ تک بھی ہوتا ہے قدرتی حالت میں جو ماہیت پائے جاتی ہے اس کے بارے میں تفصیل لیتے ہیں جو لیف سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آئیے میں آپ کو قریب سے بتاتا ہوں اس کے پتیاں کیسے ہوتا دیکھیں یہ ہے افسنتین کی پتیاں اس کے سرے میں نے بتایا کہ کس طرح سے دندانے دار ہوتے ہیں پتیاں جو ہے بتخ کے پاؤں کی طرح نظر آتی ہیں اور لیف سیٹ میں جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے ساتر کے پودا حالانکہ یہ مناسبت نہیں رکھتے آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ جو افسنتین کا پودا ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے اس کے پتے کیسے نظر آ رہے ہیں جبکہ ساتر کے پودے بلکل مختلف ہیں پھول اس کے پھول کیسے ہوتے ہیں پھول کی ایک خاصیت ہے کہ یہ گلے بابونہ کی طرح ہوتے ہیں گلے بابونہ عام طور سے مل جاتا ہے دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں لیکن پھولوں کی رنگت جو ہوتی ہے وہ عموان سفید ہوتی ہے یا زردی مائل یا مکمل طور سے زردی ہی ہوتے ہیں آئیے پہلے ہم پتوں کے بارے میں تفصیل لیتے ہیں میں نے بتایا کہ اس پر روئیں پائے جاتے ہیں یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں انس کی شکل جو مخصوص آپ یہاں پر اس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور بلکل بظاہر طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بارک بارک روئیں پائے جاتے ہیں یہ اس کا فرنٹ پارٹ ہے اوپر والا حصہ اور یہ بیک سائٹ پہ افسنتین کے پتے یہ اس طرح سے نظر آتے ہیں پھول کیسے ہوتے ہیں پھول بتایا گیا کہ یہ بابونہ کے پھول کے ذریعے دیکھیں یہ ہے بابونہ کا بابونہ کے پھول اور افسنتین کے پھول فرق ہے لیکن دور سے دیکھنے میں ہمیں دونوں زرد ہونے کی وجہ سے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ایک مخصوص بناوٹ ہے بابونہ کے پھولوں میں یہ بابونہ کا پھول ہے اور ایک مخصوص طریقہ طرز ہے افسنتین کے پھول کا ایک گچھا پائے جاتا ہے اور بہت تفصیل سے میں آگے اس کو اور بتاتا ہوں بہرحال اس کے دنگت زردی مائل ہے کبھی کبھی سفید بھی ہوتا ہے پھل پھولوں کے نیچے یہ جو آپ مختلف قسم کی ڈنڈیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہی کے نیچے انہی پر ایک ایک پھول کے نیچے جب ہم بوٹینیکل ڈائگرام بتائیں گے تو آپ کو اچھے سے نظر آئے گا گنڈی نمہ پھل لگتے ہیں جو آپ کو آگے نظر آئیں گے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں اسی کے پھول ہے افسنتین کا اور یہ ہے اس کے قریب سے اس کو کروس سیکشن اگر کیا جائے تو کس طرح سے سورج مکھی کے پھولوں جیسا نظر آتا ہے اور ہر ایک میں یہ جو ایک مستطیل اور لمبائی لیے ہوئے بیزو شک لکھا ہے یہی اس کا پھل بنتا ہے یہ سبز پھول ہیں اس کے بعد جب یہ اس میں تیار ہو کے پھل بن گئے پھولوں میں پھل بنتے ہیں اور پھل اس طرح سے نظر آتے ہیں یہ تخم جیسے نظر آتے ہیں لیکن دراصل یہ پھل ہیں یہ افسنتین کے پھل ہیں چھوٹے چھوٹے بیج نمہ نظر آتے ہیں تو پھلوں میں تخم بھرے ہیں یہ افسنتین کا خوشحالت میں ہے جڑھ ہے کتے جیسے کہ ہم نے بتایا اس کا جو دوان جو استعمال ہوتا ہے وہ پورا کے پورا پودا افسنتین کا دوان کے طور پر استعمال ہوتا ہے بو اس کی تیز ہوتی ہے بہت تیز بو ہوتی ہے اور مزہ بہت تلخ ہوتا ہے اور اسی دونوں اعتبار سے بو کی وجہ سے شاید یہ علماری میں جب کپڑے رکھے جاتے ہیں اور اگر آپ اس میں افسنتین رکھ دیں تو کیڑے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو بو اس کی تیز ہوتی ہے حالانکہ انسانی اعتبار سے دیکھا جاتے ہیں تو خوشکوار بو ہے اور اس کا مزہ تلخ ہے بس یہی اس کا استعمال کرنے میں ایک تلیف ہے نباتاتی خاکہ دیکھ یہ آپ کے سامنے سکرین پر نباتاتی خاکہ ہے نباتاتی خاکے کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر آپ کو ساری چیزیں نظر آ جاتے ہیں پتوں پر غور کیجئے پتے جیسے کوت میر کے ایک مختصر سے پتے ہیں لیکن اس کی سائز بڑی ہوتی ہے اور ان پر رویں پائے جاتے ہیں ان کے سرے جو ہے سنگل نہیں ہوتے بلکہ جیسے پرندوں کے تین چار پیر کے بیچ میں ایک ویبز رہتے ہیں اسی طرح کے اس کے پتے نظر آتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں یہ آپ پورے اس ڈال پر لگے ہوئے پھول پھول جو نظر آتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں وہ یہاں نیچے بتایا کہ یہ پھول ہے اس کو جب ہم قطع کرتے ہیں تو اس طرح سے نظر آتے ہیں یہ جو بیچ میں بتایا ہوں میں نے یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ بابونا کا قطع کیا ہوا پھول ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں افسنتین کا پھول ہے ایک پھول کیسے نظر آئے گا وہ آپ دیکھئے پہلے یہ کلی نمائے لیف سائٹ پر یہ کلی نمائے جب یہ پھول بن جاتا ہے تو ایسا بنتا ہے اور اس کے بیچ میں پھل تیار ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ہے پھل آئیے ہم اس کے اصل پودا جو ہے کھیت کھلیانوں میں کیسا نظر آتا ہے اور ہم کیسے پہچان سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے اگر آپ غور کریں تو جیسے جو مخصوص شکل بتائی گئے یہ پتیوں کی وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھا مختلف قسم کے افسنتین کے پودے ہیں ان کی اسپیسیز ہیں اور اس نویے سے ان کے پتیوں میں معمولی سفرق پھولوں میں معمولی سفرق آپ کو نظر آ گیا کوئی کسی قسم میں پھول پورے پورے سفید ہوتے ہیں اور کسی میں منمائے طور سے وہ زرد ہوتے ہیں دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے پھول گنڈیوں میں لگے ہوئے ان کے پورے اطراف میں یہ پھول ہیں اور چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں بہت بڑے پھول نہیں ہوتے ہیں اور تخم بھی جو تخم وہاں پھل جو لگتے ہیں وہ بھی اسی میں رہتے ہیں اور آپ غور کیجئے کس طرح سے وہ کھیت کے کنارے کھلیانوں میں اوگا ہوا ہے ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جو ابھی بتانا چاہوں گا میں آپ کو یہ پھول ہیں پتیاں غور سے دیکھئے یہ ہے دوسری قسم اور اس کی پتیاں بھی الگ ہوتی ہیں یہ دیکھئے اس کے کیسی پتیاں ہیں حالکہ باخدہ اس میں روئے دار نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے مٹمیلی جیسی یا سفیدی چھائی ہوئے بالکل ہرے سبز پتے نہیں ہیں اس میں اور پھولوں کا غور کیجئے آپ کہ پھول اس میں پورے پوری طرح زرد پھول پا جاتے ہیں سفید پھول بھی ہیں لیکن یہ کچھے پھول ہے اصل پھول جو ہیں وہ پورے کے پورے زرد ہیں آئیے پیداواری علاقے کن کن علاقوں میں کن ملکوں میں پائی جاتے ہیں اور کہاں اس کی کاشت کی کوشش کی جاری ہے لیف سیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کا نقشہ ہے اور انڈیا میں کہاں پائی جاتا ہے دیکھئے کشمیر کمائیوں اور جنوبی ہندے کا علاقہ یہ ہے کشمیر کا علاقہ اس علاقے میں افسنتین کے پودے ہوتے ہیں اور ہیمالیا کے طرح میں یہ جو علاقہ بتایا گیا ہے یہاں پر خاص طور سے یہاں پائی جاتا ہے اور جنوب جنوب کی طرف میں اس کی پیداوار ہوتی ہے دنیا میں کہاں پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو بتایا گیا ہے یہ جامنی کلر کا میں آپ کو بتاتا چلو جو گرین اور سوز نظر آ رہے ہیں یہاں پر افسنتین قدرتی طور سے پیدا ہوتا ہے لیکن جو جامنی کلر کے ہیں یہ علاقہ ادھر یہاں امریکہ افریقہ افریقہ میں تو بالکل ابحی ہی نہیں لیکن اس کے کچھ علاقوں میں قدرتی طور سے پائے جاتی ہے ان علاقوں میں یہ قدرتی طور سے اگاتا ہے باقی جامنی علاقوں میں اس کی کاشت کی جارہی ہے قدرتی طور سے پیداواری علاقے جو افسنتین کے ہیں وہ پاکستان ہے شمالی ایشیا افغانستان ایران نیپال طبط اور چین ہے اور کاشت کی اس کی افادت کے مدد نظر اب بھارت پاکستان اور دنیا کے قیم مالک افسنتین کی کاشت کر رہے ہیں ایران میں سب سے زیادہ کاشت کی جارہی ہے ایران میں سب سے زیادہ اس کے پر تحقیق بھی ہو رہی ہے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ جو افعال و خواز بتایا گیا اس بنیاد پر اس کو ہم کہاں استعمال کریں گے اس کی ترقیب استعمال کیا ہوگی بہت سارے نسخے بھی انشاءاللہ آگے بتایا جائیں گے یہ ملتف ہے نرمی پیدا کرتا ہے لطافت پیدا کرتا ہے اسی بنیاد پر اسے کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں ورمی لوزتین ٹانسلائٹیس ٹانسلس کے امراض میں سوجن میں خونناک کے امرض میں نزلہ و زکام میں کالی کھانسی اس کے مرض میں ساتھ میں نزلہ و زکام میں اسے استعمال کرتا ہے یہ مفتی صدد ہے جیسا کہ میں نے بتایا ابسٹرکشنز کو دور کرتا ہے صددوں کو دور کرتا ہے کھولتا ہے اس مقصد کے تحت اسے ان امراض میں ان آزا کے امراض میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یرکان یہ ایک ایسا مرض ہے جو جگر کی ویسے ہوتا ہے جگر میں سدے پیدا ہونے کی ویسے بھی ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں تحال اسپلین میں استعمال کرتے ہیں رحم میں بھی اگر کسی قسم کا سدہ پایا جائے مسانے میں کوئی رکاوٹ پایا جائے کلیا یعنی گردوں میں بھی اگر رکاوٹ پایا جائے تو اس میں یہ بہت اچھائی فکرات قاتل کرم شکم ہے پیٹ کے کیلوں کو مارتا ہے اسے لیے اسے دیدان عامہ کو کل کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے ان سارے مقاصد کے لیے ہم اسے بطور جوشاندہ استعمال کریں گے مسئل سفرہ میں سفرہوی قیفیت کو دور کرنے کے لیے اسے ہم یرقان میں استعمال کرتے ہیں دافع ہمہ ہونے کی ایسے سے جوشاندہ تیار کر جاتا ہے اور بہت پرانے مزمن بخار کرانک فیورز وغیرہ میں ملیریا میں اور مختلف قسم کے فیور کی کنڈیشن بخاروں کی کنڈیشن میں اسے استعمال کریں مقویہ میدہ ہونے کی ایسے سے زوفے میدہ میدے کی کمزوری ہو زوفے اشتہا یعنی بھوک کی اشتہا کی کمی ہو یا سوئے حضم انڈائیجیشن ہوتا ہو حازمہ برابر نہ ہوتا ہو ان سب صورتوں میں ہم اسے مقویہ میدہ ہونے کی ایسے سے استعمال کریں محلل ہونے کی ایسے سے مختلف اورام مثلاً ورم جگر ورم تحال اور بہت سارے جو پیٹ کے ہمارے مختلف اورگنز ہیں ان میں اگر کسی کسی میں سوجن ہے تو وہاں پر ان کے لیے یہ اس کا جوشاندہ استعمال کر جاتا ہے اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ ان کے آسٹرکشنز کو بھی دور کرتا ہے ان میں جو سدہ پڑا ہوا ہے اسے بھی نکالتا ہے یہ مدیرے بول ہے اور اسی مقصد کے استسقہ میں پیٹ میں اگر پانی بھر گیا ہے ایسی کوئی کنڈیشن ہے یا ادرار کی کمی ہے پشاپ کم آتا ہے ایسے میں افسنتین فائدہ مند دیتا ہے مدیرے حیز بھی ہے حیز کی بھی زیادتی لاتا ہے وہ برابر خارج کرتا ہے اس لئے اعتباس تمس میں یعنی امینوریا یا اوسری تمس یعنی ڈیس امینوریا جن میں منسز ذرا ڈیفیکلٹی سے آتے ہیں اس میں مدیرے حیز کے طور پر افسنتین کا استعمال کر سکتے ہیں دافع تافن حیثیت سے اس کا یہ ایک استعمال بتایا گیا کہ وجہ الوزن یعنی کان کے درد میں یا کان کے انفکشن میں اس کا بھپارہ لیا جاتا ہے یا اس کا جو شاندہ یا قطرہ روغن بنا کے اور اس کو بطور قطرہ استعمال کرتے ہیں کان کا درد بھی کم ہوتا ہے اور اس کا انفکشن کی جو اس کی انفکشن کی کیفیت ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے یہ ہیں کچھ نسخیں جو آسان ترکیبیں ہیں جو میں ہم صرف افسنتین ویسے تو افسنتین دوسرے مرکبات میں استعمال کر جاتا ہے تیارے میں استعمال کر جاتا ہے لیکن افسنتین خاص طور سے اکیلے یا ایک دو دوہ کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے وہ سمجھئے ملیریا جراسیم کشت دوہ کے طور پر اور قاتل دیدان اثر کے لیے خاص طور سے نسیان پھولنے کی بیماری میں بھی افسنتین کا استعمال ہے اور ایک خون کی کمی انیمیا اس میں ہم واحد افسنتین استعمال کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ آپ سمجھیں ایک یا دو گرام افسنتین لیجئے اسے ایک سو پچاس میلی لیٹر پانی میں جوش دے دیجئے جب آدھا پانی رہ جائے یعنی جو شاندہ جو ہے وہ آدھا رہ جائے تب اس سے تھوڑا سا اتار کر کچھ ٹھنڈا کر کے قابل استعمال جب ہو جائے تو اسے استعمال کرتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اس میں زاخر کے لیے کچھ اضافہ مصری کا یا شہد کا کر سکتے ہیں بھوک بڑھانے کے لیے اسے کیسے استعمال کرتے ہیں دس سے بیس قطرہ افسنتین بنایا مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ تیار مل سکتا ہے کھانے سے پندرہ بیس منٹ پہلے آپ ایسی صورت میں آپ پچاس گرام افسنتین پانچ سو میلی لیٹر پانی میں اُبالیں اور اُبالنے کے بعد جب بیس منٹ ہو جائے اور ایسی جوشاندے سے آپ بالوں کو دھوئیں اور اسی جوشاندے کو سر پر مالش کریں یرقان پیلیا کے لیے افسنتین ایک بہترین چیز ہے جگر کے امراض کے لیے ایک بہترین چیز مانے جاتی ہے اس میں استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اختصر سے ایسے ہے کہ پہلے افسنتین پچاس گرام لیں اور روغن زیتون ایک لیٹر لیں اس روغن زیتون میں افسنتین کے صفوف کیے ہوئے ٹکڑے اور پتیاں جو ہے وہ پوری ڈال دیں بھیگا دیں پوری طرح اسے نیچے تہنشن ہو جائے پچاس دن تک اسے یوں ہی پڑا رہنے دیں پچاس دنوں کے بعد پھر اس میں سے تیس قطرہ صرف تیس قطرہ دن میں تین بار لیں اسے یرقان اور جگر کے امراض کے لیے بہت فائدہ ہو کان کے درد اور انفکشن کے لیے ایک ترتیب بتائی گئی ہے روغن افسنتین بنا لیں اور وہ دو سے تین قطرے جو ہے کان میں ٹکائیں اس سے درد کان کا درد بھی کم ہوگا اور اس کا انفکشن بھی دور ہو جائے افسنتین کا ایک نقصان دے اثر ہے اسے بھی آپ سمجھ لیں بہت زیادہ اگر مقدار ہو جاتی ہے اس کی بیچینی چرچڑا پن اور وقتی طور سے ادراک کمی ہو جاتی ہے یعنی سوچ بوجات میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت بہت ہوتی ہے یہ تین چیز ہے بیچینی چرچڑا پن اور ادراک کی کمی پیاس کی شدت لیکن یہ واضح رہے کہ یہ مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے تب اس کے یہ برے اثر ہمارے سامنے آتی ہے افسنتین کے اس کی مقدار جو ہے تین سے پانچ گرام دی گئی ہے اور پانچ گرام سے بھی اگر کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے بلکہ ہمارے نسخوں میں آپ نے غور کیا ہوگا ایک سے دو گرام کا ہی نسخہ ہے وہ اور وہ مناسب مقدار ہے تو تین سے پانچ پانچ گرام اس کی حد ہے اس سے زیادہ دینے پر ہم کو وہ برے اثرات جو ہے چرچڑا پن اور ادراک کی کمی پیاس کی شدت اس طرح کے اثرات نظر آئیں گے اس کا نفع خاص کیا ہے یہ نافع ہمیات مرکبہ اور بلگمی آئے یہ بہت اچھا مصفیہ خون ہونے کی حصے سے اور مختلف قسم کے آزاب کے ورم کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کے جو فیورز پیدا ہو جاتے ہیں اس میں یہ بہت کام دیتا ہے اس لئے مختلف امراض میں آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں مقدار خوراک کا دھیان رکھیں اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مضرط ہے اور وہ ہے مسدد اس سے سردرد پیدا ہو مسدد صدا سے بنائے سردرد پیدا اس کی اصلاح کے لیے جب ایسا ہو تو پہلے صاحب اس میں انیسون کا اضافہ کر لیجئے تھوڑا انیسون ایک دوہ ہے جو ہم آگے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے بدل کے طور پر گلے غافظ استعمال کریں گے اگر افسنتین نہ ملے تو گلے غافظ لیں اس کے دستیاب مرکبات افسنتین کے مارکٹ میں کم ہیں لیکن اب افادیت بڑھ جانے کے ویسے مختلف مرکبات اس کے تیار ہو رہے ہیں خرص افسنتین بنائی جاتی ہے ارک افسنتین بہت آرام سے مل جاتا ہے آپ کو مارکٹ میں اتریفل دیدان میں افسنتین شامل کیا گیا ہے اور زماد قبید یعنی قبید کے اوپر لیور کے مقام پر اوپر سے ہی اس کا زماد کیا جاتا ہے اس سے بھی چونکہ یہ محلل ورما انٹر انفلمیٹری ہے تو اس کا کبید پر جو سوجن ہے جگر کی سوجن کو کم کر افسنتین پر جو تحقیقات میں نے بتایا کہ بہت زور شور سے پوری دنیا میں افسنتین پر تحقیقات ہو رہی ہیں ریسرچ ہو رہے ہیں اور کئی الکلائیڈز کئی پروڈکس اس کے اجزاء جو ہے معلوم کیے گئے ہیں سب سے اہم جز ہے افسنتین یہی ہے جو انٹی ملیریل بھی ہے چیکنگونیا پہ بھی کام کر رہا ہے اور اسی سے آپ کا ڈنگو پہ بھی اثر آتا ہے افسنتین کا ایفک بہت اچھا ہے اس میں ریزن پائے جاتا ہے ولٹائل آئل ہے اسنشیل آئل ہے آرگینک ایسیڈز ہیں بہت سارے ٹینینز ہیں فینالز ہیں اور بہت سارے نئے الکلائیڈز اس میں سے دریافت کی گئے ہیں جو میں ابھی آپ کو اور بتا ہوں یہ ہے پوری فیرست بلکہ اور بھی کئی ہیں لیکٹون ٹرپینوائیڈ تھو جون حکمہ آزرات اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ یہ مارڈن سائنس کی دریافتیں ہیں لیکن اس بات کا گواہ ہے یہ کہ افسنتین میں بہت سارے فوائد پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بین اللہ قوامی طور سے اس کی افادیت اور استعمال بڑھ گیا ہے افسنتین کے بعد ہمارا اگلا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ انجیر پر ہے لیکن اس کے دوائی افادیت کیا ہے اور اس کی پتیوں کے استعمال کیا کیے جا سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں